اسلام علیکم اسے شیف نورین ساری ملکم آپ کو مرسطہ کیا مسکراتی صبحی مٹرو ون کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے مزے سے ہوں گے اور آج جو ہم ایک ڈش بنا رہے ہیں وہ ہے تھائی چیری ونگز جو کہ یو نو سٹارٹیز ہوتے ہیں اپٹائزز کے طور پر کھایا جاتا ہے اکثر کھانے سے پہلے لوگ اپٹائزز رکھتے ہیں سٹارٹیز رکھتے ہیں تھوڑا بھوک کم کرنے کے لئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سٹارٹس کھانے سے بھوک زیادہ لگتی ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں بھی رسیق بھی طرف چلتے ہیں اچھا یہ میں نے اس میں 250 گرامز ونگز لیے تھے میں پہلے آپ کو ان چیزوں کا بتا دوں یہ میں نے ڈرمیٹس لیے تھے ایک ونگز کے دو پیس کرنے پڑتے ہیں اگر میرے پاس ابھی کچھے ہوتے تو میں آپ کو بتا دیتی کہ کس طرح اس کو بنانا پڑتا ہے لیکن what i did میں نے ان ونگز کو ٹو پیسز میں کیا ٹھیک ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا گوش کو اپر کرنا پڑتا ہے تو وہ ایک ڈرمیٹس بن جاتا ہے ایک لگ پیس کی طرح ہو جاتا ہے ایک منی لگ پیس ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس میں شگر ڈالا تھا 1 ٹی بل سپون 3 ٹی بل سپون سویا سوز ڈالا تھا and 1 ٹی سپون سالٹ اس کو میں نے مرینیٹ کر کے مرینیشن کے لئے 3 to 4 آورز راپ کلنگ راپ کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو کیا کیا ہے کون فلار لیا ہے میں نے 2 کپس اس سے میں نے 1 کپ 1 ٹی سپون سالٹ ڈالا 1 ٹی سپون بلیک پیپا and 1 ٹی سپون پیپریکا پاورڈ ڈال کے میں نے اس کو ڈرائی اس میں وہ کر دیا تھا کوٹ کر دیا تھا پھر میں نے اس کو فریز کر دیا ہو اوور نائٹ کے لئے پھر یہ اس طرح سے یہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو سب سے پہلے کیا کریں گے ہم ان کو ڈی فرائی کریں گے ٹھیک ہے پری ہیٹڈ آئل ہونا ضروری ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا آئل ہم اس کا فلیم تھوڑا وہ کر دیتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ایک بنے گا تھائج ریڈ چیلی سوس ٹھیک ہے تھوڑا سا سپائیسی ہوتا ہے سوئیرن ساور سوس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کا سوس بھی ساتھ ساتھ ریڈی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اتنے یہ اتنے یہ فرائی ہوتے ہیں میں ان کو ڈال دیتی ہوں تھوڑا سا یہ ہائل ہیٹ ہو جائے پھر ہم اس کا سوس بنائیں گے یہ بہت ڈیفرنٹ بنتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں بہت ہی یمی ہوتے ہیں کرسپی کرنچی اور سپائیسی کیونکہ اس کا سوس جو بنتے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے ویری یمی اچھا سب سے پہلے ہم نے اس کے سوس کے لیے ہم نے چاہیے سیسیمی آئل ٹھیک ہے ہم نے بڑا سا پین لیا یہ ہم نے اس میں سیسیمی آئل ڈالا ہے 2-3 ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور ہم اس میں نارمل جو کنولا آئل ویجی آئل جو بھی ہوتا وہ بھی ہم تھوڑا سا اس میں ہم اسی میں سے لے لیں گے اور ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس میں گارلک کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم تھوڑا سکو یہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے 2-3 ٹیبل سپون چوب گارلک کے پورا ایک جو گلوف کا وہ ہوتا ہے گارلک کا وہ پورا لے لی جیگا ٹھیک ہے اب ہم اس کو سوٹے کریں گے اس کو ہم نے سوٹے کیا اس سرہ سے تھوڑا سا یہ سوٹے ہوگا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو پینٹس ہیں میں نے روست کر کے رکھے تھے یہ اس کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے روستڈ پینٹس اس کے اندر جائیں گے اور یہ جو بلیک چلی فلیکس ہے یہ اس کے اندر جائے گی اور ہم اس کو اچھی طرح گارلکی اور یہ اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے پینٹس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ تھوڑا سا کورینڈر چوپٹ ہے یہ اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے اور یہ شگر جائے گی ہمارا ریسیپی کار چل رہا ہوگا یہ شگر تھوڑی سی اس کے اندر جائے گی اور یہ سویا سوس ہے یہ اس کے اندر جائے گا یہ اس کے اندر جائے گا اور یہ ہوت سرچا سوس ہے اس میں سویٹ چلی بھی آتا ہے ہوت سرچا بھی آتا ہے جس میں زیادہ مرچے ہوتی ہیں تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اس کو جن کر دینا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑے سے یہ سیسیمی سیٹس باقی ہم اوپر سے ڈالیں گے روست کیے ہوئے تھے میں نے ان کو تھوڑا سا روست کر لی جائے گا اور یہ اس میں جائے گا ہنی ٹھیک ہے اچھا یہ سا پورا یہ اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس میں یہ تھوڑا سویٹ اور سا تیسٹ آتا ہے اس کا یہ ہمارا جو ہے سوس اس کا جو سویٹ چلی تھائے سوس ہے وہ ریڈی ہوگیا آپ شکل دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت آئی بھی اس کی کالر فل ریڈ کالر بلکل بلڈ ریڈ جو ہوتا ہے اچھا یہ ہمارا سوس جو ہے وہ ریڈی ہم اس کو یہاں شفٹ کر دیتے ہیں اور اپنا ہم ووک کو یہاں لے آتے ہیں کیونکہ وہ اس کا تھوڑا سا فلیم جو ہے وہ ہلکا آ رہا ہے تو اس پہ ہم اس کو دی فرائے کرتے ہیں اچھا اس کو آپ پیٹر بیٹ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس کو آپ سپگیٹی جو لنگیوینی ہوتی ہے جو پتلی والی سپگیٹی جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے سپگیٹی اس کو بوائل کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سوس ڈالا اس پہ اوپر ونگز کو دی فرائے کر کے ڈال دیا اور پھر آپ اس کو سرف کر دیں بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا بہت مزا آئے گا اس کو کھانے میں کیونکہ سٹارٹس تو آپ کو پتا ہے بھوک بڑھاتے ہیں بھوک کو کم نہیں کرتے بھوک کو بڑھا دیتے ہیں اچھا میں اس کو پہ تھوڑا چمچہ نہیں چلوں گی میں تھوڑا ہاتھ سے اس کو موف کروں گی کیونکہ ورنہ اس کا پھر بیٹر نکل جائے گا کیونکہ اگر آپ اس کو اوور نائٹ کیلئے کریں گے تو اس سے کیا ہوگا بیٹر نکلے گا نہیں اوئل میں اگر بلکل ہی بری ہیٹیڈ آئل ہوگا ٹھیک ہے اور بس فوراں چمچے نہ چلا ہے میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں ہم لوگ کوئی بھی فش فرائے کر رہے ہوتے ہیں پرانس فرائے کر رہے ہوتے ہیں چکن فرائے کر رہے ہوتے ہیں کچھ بھی ہم فوراں ڈالتے ہی اس کو چمچے چلاتے ہیں اس سے کیا ہوگا ہے سارا بیٹر نکل جاتا ہے آئل میں تو آئل وہ زیادہ سوک کر لیتا ہے جو بھی ہم فرائے آئیٹمز ہم نے اس کو فرائے کرنے کے لیے ڈالا ہوتا ہے تو اس بیٹر ہے کہ اس کو تھوڑا فرائے ہونے دیں ون ٹو ٹو مینٹس ایک سائٹ سے پھر آپ اس کو پلٹنے کے لیے پھر آپ بھلے اس کو سپون چلائیں ورنہ اس کا بیٹر پر نکل جاتا تو پھر وہ چیز نہیں آتی وہ کرسپینس بھی نہیں آتی وہ سوگی سوگی ہو جاتے اوئلی ہو جاتے اس لیے تو پھر ہم نے اس کو دیکھیں یہ فرائے ہو رہے ٹھیک ہے یہ فرائے ہو رہے ہیں ہم نے یہاں پلٹر بنا کے رکھ دیا ہے اور پھر اب یہ ہمارا سوس بھی ریڈی ہے اب میں کیا کروں گی جیسی میرے یہ ونگز فرائے ہو جائیں گے میں نے یہ ونگز اس میں ڈال دینے تو اس کو کوٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں اس میں کوٹ کر دوں گی اگر اس کو زیادہ سوسی چاہیے تو آپ اس میں کیا کرسے ہیں 2-3 ٹیبلزپون چیلی گارلک سوس بھی آپ لوگ ایٹ کر سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ لنگوینیز کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے پاستہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے آپ وہ جو بٹن پاستہ ہوتا ہے اس کو آپ بوائل کر لیں اس کے ساتھ آپ یہ سوس بنا کے کھائیں ونگز ڈالیں اس کو بونلس کر دیں بونلس چکن کے ساتھ بھی ہم یہی چیز ہم بونلس چکن کے ساتھ بھی کر سکتے اسی بیٹر میں اسی طرف آپ نے میرینیٹ کیا پھر اس کو اوور نائٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دیا فریز کر دیا پھر آپ نے اس کو ڈی فرائی کیا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو فرائی کیا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے یہ ہمارے فرائی ہوگے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی پھر یہ سوس میں ہم اس کو کوٹ کریں گے ٹوس کریں گے تو پھر ہم اس کو سرف کر دیں گے اچھا میں نے اس میں کیا کہتا بریٹ کو میں نے تھوڑا سا ٹوست کر دیا تھا ہلکا سا بٹر اور چیز لگا کے تو آپ دکھا سکتے ہیں اور ٹومیٹوز کو میں نے کٹ کے اندر میں نے چلی گارلک سوس کوئی بھی آپ سوس ڈال دیں ڈپ ڈال دیں اس کے لیے تو پھر وہ اس کے ساتھ سرونگ کے لیے یہ ہمارے جو ہیں ونگز آل موسٹ جو ہیں وہ آب آوٹ ٹو فرائی مطلب فرائی ہونے والے دیکھیں اس کا کتنا اچھا کلر آرہا آنا شیر ہوگے دیکھیں اتنا سا بھی بیٹر ہمارے آئل میں نہیں اس کا آیا آپ دیکھ سکتے ہیں آئل بھی ہمارا کلین ہے اور ہمارا بیٹر بھی بلکو سہی دی فرائی ہو رہا ہے تھوڑی سی ٹیکنیک تھوڑی سی ٹرکس ہونی چاہیے پھرکو اگر اچھا ہم لوگ اگر فورا ہم اس کا بیٹر لگاتے ہیں فورا ہم دی فرائی کی طرف جاتے تو پھر بھی اس کا بیٹر نکل جائے گا کوئی بھی چیز اگر دعوت ہوتی ہے کوئی بھی چیز آپ لوگ فرائی کرتے فرائی کرنے سے ایک گھنٹے پہلے آپ اس کو فریز کر دیں ایک گھنٹے پہلے تو تاکہ وہ فروزن تھوڑا سا فریز ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو جب دی فرائی کریں گے تو اس کا ڈفرنس آ جائے گا چلیں گے ہمارے ونگز فرائی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہم وہ یہاں سے یہاں رکھ دیتے ہیں اور یہ ہم ادھر لے آتے ہیں جو ہمارا سوس تھا ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا میں اس میں یہ تھوڑا سا زیادہ نہیں ون ٹی سپول پانی ڈالوں گی ٹھیک ہے اور پھر جی اور پھر یہ جو ونگز ہمارے فرائی ہو گئے ہیں یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے لائک دیس آپ لوگ اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے ونگز کو نکال دیا اس کو سٹوینر میں ڈال دیا تھوڑا سا سٹوینر ہو جائے پھر ہم اس کے اوپر سے بھی ہم سوس اس میں ڈال سکتے ہیں چلیں یہ ہمارے دیکھیں اس طرح سے یہ ہوگا کوٹڈ یہ ہمارے اس طرح سے دیکھیں پینٹی گالکی اور سوسی ہمارے بہت اچھے سے ونگز ہو گئے آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت آرہا ہے اس کا کلر چلیں اب ہم آتے ہیں اس کی پریزنٹیشن کی طرف سرونگ کی طرف یہ ہم نے یہاں رکھا ہم اتنا پلیٹر یہاں لکھے آتے ہیں اب یہ دیکھیں ہمارا چلیں یہ ہم ٹھیک ہے یہ ہمارا ہم یہ آنس کو سرف کرتے ہیں یہ ہماری ریسیپی دن ہو گئی ہے اور یہ ہمارا گالکی چلی تھائی ونگز ہمارے ریڈی ہیں چلیں انشاءاللہ ہم کل آپ کو نیو ریسیپی کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ مندے کو ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی